بے شک میرا معبوب تیری زبست میں تیری صفت میں میں نے پورا قرآن پاک اتار دیا بے شک میرا نبی کائنات کے اندر ابراہیم بھی ہیں اسماعیل بھی ہیں آدم علیہ السلام بھی ہیں لیکن میرا معبوبہ سارے نبیوں میں تیرے سے عالی نبی کوئی نہیں پیدا میں نے آدم علیہ السلام کو کیا لیکن آدم کی نبوت کی پیچان پیغمبر تیرے ذریعے سے میں نے کروائی ہے بے شکنو علیہ السلام پہلے آگئے ابراہیم علیہ السلام پہلے آگئے اسماعیل علیہ السلام آگئے میرا پیغمبر تو آیا تُنہیں آ کر ساری کائنات کے نبیوں کو ساری کائنات کے پیغمبروں کی تُنہیں پیچان کروائی اور امتوں میں یہ واحد امت ہے جس نے سارے نبیوں پر ایمان لے کے آئے اور اللہ اکبر تیرے پر ایسا ایمان لے کے آئے کہ انہوں نے اپنے زبان سے کہہ دیا آپ نبی بھی اور آخری نبی ہیں جیسے ہمارے بعد قیامت تک اللہ اکبر کوئی انسانیت دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتی پیغمبر تیرے بعد کسی کے سر پہ تاجہ نبوت بھی نہیں رکھا جائے گا ہجرت کے تیرہ سال گزر گئے دس ماہ سال ہے عرفات کے میدان میں مینہ کے میدان میں پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم چکر لگا رہے ہیں ترے ترے کے مسائب سے ترے ترے کی پریشانیوں سے مسلمانوں کو عزم آیا گیا گھر سے بھے گھر کیا گیا وطن سے جلا وطن کر دیا گیا نبی نبی کی بیٹی کو نبی کے دمات کو ہجرت کر کے حفظہ کی طرف جانا پڑا بکے کے لوگوں نے وہاں بھی رہنے نہ دیا شہبے بھی تالیب کی گھاٹی میں ساڑھے تیر سال گزارنے پڑے بائیکارٹ کر دیا گیا سوشل بائیکارٹ ہے کوئی پانی نہیں دے سکتا کوئی بات نہیں دے کر سکتا کوئی رشتے لے نہیں سکتا رشتہ دے نہیں سکتا اگر کوئی بیمار ہو جائے کسی کا علاج نہیں کر سکتا کسی کے دکھ درد میں ان کے پاس کوئی آنی سکتا اللہ اکبر پاک پیغمبر اللہ کی توحید کی خاطر اپنے وطن کے اندر بے وطنی ہو کے گزار رہا ہے سارے حربیں استعمال کر لیے ترے طریقے سے نبی کو پریشان کر دیا گھر کے دروازے پہ کانٹوں کا ڈھیل لاکے رکھ دیا گیا رات کے وقت تھاجد کے وقت گڑے کھو دیے گئے اتنا مارا نبی کے بلال کو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں اور آپ نے فرما دیا لگتا ہے آج بلال کا آخری سانس بھی نکل جائے گا شدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو کو اتنا مارا اتنا مارا کہ آپ کی ناک کی ہڈی سوج گئی اتنا ورم آیا گھر والے بھی شدی کو پہچاننے میں پریشان ہو گئے ادھر دیکھو سیدہ سمیہ شرمگاہ پہ برچی کھا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے پڑی ہوئی ہیں ادھر دیکھو زنیرہ کی آنکھیں نکلی ہوئی ہیں اور میرے عزیزوں اس کی آنکھوں سے پانی کے بجائے خون نکر رہے ہیں ادھر دیکھو میرے عزیزوں اللہ اکبر صحابہ اکرام ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو کو لٹایا جا رہا ہے صف میں لپیٹ کے آپ کو دھونی دی جا رہی ہے دھون دیا جا رہا ہے میرے عزیزوں صحابہ اکرام پر ترے ترے کی پریسانی آ رہی ہے بلکہ وہ ہستی جسے سارے نبیوں کا سردار بنایا بک پاک میں حرم کعبہ میں سینبت اللہ میں سجدے میں اس حالت میں لیٹا ہوا ہے سجدہ کیا ہوا ہے کہ عقبہ بن محید اپنے ہاتھوں میں پوری اونٹ کی اوجڑی لے کے حضور کے سر پہ رکھ رہا ہے گلیوں اس میں نکلنا بند کر دیا گھر سے بہار نکلنے میں پریسانی کر دی یہ درجات میں عباس ہاتھ میں پتھر اٹھا کر پتھر مار رہا ہے اور میرے عزیزوں اسی طریقے سے تعلیاں بجائی جا رہی ہے رحمت دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ پاک میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں بہت بڑا بزار لگے کرتا تھا آس پاس کے دہاتھ والے آ کر وہاں خریداری کیا کرتے تھے زور اثر کی نماز میں پاک پیغمبر تلاوت کر رہے ہیں اللہ اکبر مکہ کی عورتوں نے جیسے میرے عزیزوں تیری میری منڈی میں تیرے میرے دکان پہ بھاوتاو لگتا ہے دس روپے کی اتنے کی لے لو سو کی دو کلو لے لو جب پاک پیغمبر قرآن کریم پڑا کرتے تھے تو سہارے مکہ کے سردار بزار والے اپنی دکانوں پر آ کر زور زور سے اپنے کھانے پینے کی اشیاء کو بیچا کرتے تھے آواز لگایا کرتے تھے تاکہ نبی کی قرآن کی تلاوت کو کوئی نہ سنے خدا کی قرآن درف سے جبرائیل علیہ السلام آرڈر لے کے آگے فرمایا پیغمبر ٹھیک ہے اگر یہ شور کرتے ہیں تو میں اپنے قرآن کی توحیل برداشت نہیں کرتا جب تک یہ اپنا کاروبار کریں میرا پیغمبر تجھے اونچی آواز سے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں جب یہ اپنے گھروں میں چلے جائے مغرم میں جتنا جی چاہے پڑ عشاء میں تیرا جتنا جی چاہے پڑ فجر کی نماز میں تیرا جتنا جی چاہے پڑ اللہ اکبر وہاں بھی امت کے لئے آسانی فقہ اٹھا کے دیکھو ابتدائی کتاب ہو جب ہم پڑھتے ہیں ان کے اندر بتا دیا گیا کہ مغرم کی نماز میں ایسی یہاں سے لے کر یہاں تک صورتیں پڑھنی ہیں فجر کی نماز میں یہاں سے لے کر یہاں تک عشاء کی نماز میں یہاں تک فرمایا تاجد کی نماز ہو جتنا لمبی مرضی قرآن پڑھو فجر کی نماز ہو لوگ اپنے آرام سے اٹھ کر گھر سے سو کے اٹھ کے آتے ہیں فرمایا دورو کوپڑ تیری مرضی پاؤ سپارہ پڑ تیری مرضی لیکن مغرم میں چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ بعض جگہ یوں فرمایا سورہ اللہ بعض جگہ فرمایا اللہ انزل ناس لے کر ورناس تک پڑھا کرو تاکہ لوگ کام کاج کر کے تھکے ہوئے آتے ہیں ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی پروردگار آلم بھی اپنے بندوں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا میرے بندوں سے کہہ دو آکے کھڑو کر جھکے دکھا دیا کرو اگر مجھے پسند آ گیا تو میں کے قرقات کے اندر پورے پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب بتا فرماؤں گا چھوٹی نہ بڑی بلکہ درمیان نہیں پڑو میرے بندوں کا آرام کرنے کا وقت ہے ان کو کہہ دو جلدی سو جایا کرو اللہ اکبر پھر سیکنٹ ملاقات کریں گے پرائیویٹ ملاقات کریں گے کب فرمایا جب چڑیے بھی چہچے کرنا بند کر دیں چہچا نہ بند کر دیں کوئل بھی خموش ہو جائے توتہ مینہ بھی خموش ہو جائے مرغہ بھی خموش ہو جائے جانور بکری بھی اپنی بولیاں بند کرنی بند کر دیں جب ہر جگہ سکون آ جائے میرا بندہ جب تیرے پاس کسی کی کال آتی ہے ٹیلی فون آتا ہے اور میرا بندہ بچوں کو چپ کر آتا ہے بیوی کو کہتا ہے چپ کر جا ورنہ باہر سے چلی جا میرے یار کا فون آ رہے مجھے پرائیویٹ بات کرنے دے اللہ فرماتے ہیں بیوی سو گئی بچے سو گئے ملازم سو گئے گاڑی کا ڈریور سو گئے رشتہ دار سو گئے بندے چپ کر کے مسلح پر آ جا اللہ اکبر ہوں ٹھلانا تیرا کام ہے رحمت والے سینے سے لگانا میں خدا کا کام ہے ساری پریشانیوں کھل ساری مصیبتوں کھل تحجد کی نماز ہے اللہ کرے امت جیسے جمعہ کی نماز میں ویسے تحجد کی نماز پر آ گئی رب کعبہ کی قسم ہے فجر کی نماز پر آ گئی پوری دنیا میں حکمرانی مسلمانوں کی ہے اس امت کے ذمہ ایمان کا لانا ایمان کا پکانا ایمان کا بچانا ایمان کا پھیلانا ایمان بنے گا دعوت سے ایمان پکے گا پجائدے سے ایمان پھیلے گا قربانیوں سے اور ایمان بچے گا ہجرت سے رحمت دعالہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانے کیا کیا جائے اتنے میں میرے عزیز ہو اللہ اکبر حج کا زمان ہے یسرم سے کچھ لوگ آئے اس وقت مدینہ نام نہیں تھا یسرم سے چھے حضرات آئے عبداللہ بن روہ رضی اللہ تعالیٰ سعاد بن نبی رضی اللہ تعالیٰ اصر برزرارہ رضی اللہ تعالیٰ یہ چھے حضرات بیٹھ کے آگ سے گرے تھے اللہ کا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور جا کے کہنے لگے مجھے پوچھتے ہو کون مجھے جانتے ہو کون ہے کہا جی ہم نہیں جانتے فرمایا انا رسول اللہ میں اللہ کا رسول ہوں حضور علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا آپس میں ایک دوسرے کا مو دیکھنے لگے کہنے لگے بنو قریضہ والے بنو نظیر والے بنو قینقہ والے صحیح کہتے تھے کہ اللہ کا ایک رسول آنے والا ہے پوری دنیا سے یہودیت نصرانیت کو ختم کرے گا اور اسلام کی وحدہ نیت کا پوری دنیا کے اندر ڈنکا بجے گا اللہ اکبر وہ کہا کرتے تھے مجھے اسر والے کے مجھے پر ایمان لے آئیں گے چلو چلو جلدی کرو موقع اچھا مل گیا ان سے پہلے تم ایمان لے آؤ اللہ اکبر کہنے لگے کملی والے کسی اس کی دعوت دیتے ہو اللہ کے پاک پیغمبر نے سورہ ابراہیم کی آیتیں پڑھ دی اللہ کے پاک پیغمبر نے جب قرآن پڑھ کے سنایا الحمدللہ اللہ ذی وعب لی علا الكبر اسماعیل وعساق اللہ ربی لسمیع الدعا رب جعلی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحسان حضور فرماتے ہیں میں آیت پڑھ کے خموش ہوا سائے چھے کے چھے بیٹھے تھے انہوں نے میرا چہرہ دیکھا کہ لگے اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو اللہ محمد الرسول اللہ پہلی کامیابی چھے آدمی مسلمان ہوئے حضور فرماتے ہیں میرا کلیجہ اتنا بڑا ہو گیا خوشی کی انتہا نہیں تیرنے ہیں منا کے میدان میں رات کا وقت انہوں نے لکڑیوں پہ آگ جلا رکھیے سیک رہے ہیں حضور علیہ السلام کوئی دیکھ بھی نہ لے مکہ کے لوگ انہیں پریشان کریں گے سردار تلوارے لے کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں حجرت کا دسوہ سال ہے ایک گھر کی خیرخواہ گھر کے اندر خیرخواہی کرنے والی ایک گھر کے اندر دیکھ بال کرنے والی ایک باہر میرے عزیز و حمایٹی باہر کون تھا حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ نکابو جناب ابو طالب اللہ اکبر دنیا کہتی ہے اسلام لے کے آئے لیکن الحمدللہ میرے عزیز و بخاری شریف کی حدیث ہے کہ کلمہ تو نہیں پڑا تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انشید بہت زیادہ تھی تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ تھا حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ نکابو کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رب کے کان میں کہہ کیا ہے اب میرے چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ لے قیامت کے دن تیرے ایمان کی میں گوائی دوں گا کہہ لے کہ بتیجے پڑھنے کو تو دل پڑھتا ہے لیکن موت کا وقت ہے برادری کیا گئے گی موت کے ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھ کے چلا گیا اللہ اکبر فرمایا اس چچے کی جدائی پر جب رسول اللہ تعالیٰ نے آکے کہا بخاری شریف کی حدیث ہے انہاں مک شیخ خزالت فقدمات میرا اببہ نہیں تیرا چچا گمراہو کے مر گیا پاک پیغمبر کی آنکھوں سے آنسوں نکل گئے میرے عزیزو ادھر چچے کا التقال ہوا دس دل کے اندر اندر میرے عزیزو سیدہ خدیجہ ذلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ نبی دنیا سے رخصت ہو گئی پیغمبر تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے اللہ میں کیا کروں گھر کے اندر آتا تھا خدیجہ تسنیاں دے کیوں اصلہ بڑھاتی تھی بھائی میری طرف کوئی انگلی اٹھاتا تھا میرا چچا کے گھڑا ہو جاتا تھا اللہ نے حکم دیا جبرائیل جلدی چلا جا اور میرے ابو بکر کی جا کے کنڈی کھٹکا دے اور اسے جا کے کہہ دے ابو بکر آج تجھے موقع مل گیا آج ابو بکر جا کے میرے نبی کے آنسوں کو صاف کر دے قیامت کی صبح تک اللہ تیرے ایمان کی گواہیاں دیتا رہے گا پریسان ہے پہلی خوشی ملی خدیجہ تلقبرہ کے وفات کے بعد جاؤ اللہ کے سپرد اپنے ایمان کی دعوت دور ایمان کو پکاؤ اگلے سال چھے کے ساتھ بارہ آئے پانچ ان میں سے ساتھ اور آئے ایک سال انتظار کرنا پڑا ہم چاہتے ہیں کہ آج اسلامی قانون مجاہدین افغانستان کو بیس سال لوہے کی چکی میں میرے عزیزو پسنا پڑا بیس سال کے بعد رنگ آیا دنیا کہتی ہے کہ اللہ نہیں ہے اللہ ہے میرے عزیزو ہر چیز میرے عزیزو ہر چیز تم بیٹھے بیٹھے لینا چاہتے ہو روٹی تمہیں بیٹھے مل سکتی ہے لیکن ایمان کی دولت کے لیے پاک پیغمبر کی طرح تمہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا کپڑا تمہیں کوئی دے دے گا اور وہ تجھے مکان میں جانے کے لیے چھت سر چھپانے کے لیے چھت دے دے گا لیکن میرے عزیزو تجھے اپنے ہاں کو بچانے کے لیے جھنم کے دروازے بند کروانے کے لیے جنت کے دروازے کھلوانے کے لیے تجھے کچھ مشکت برداز کرنا پڑے گی دیل کی ترقی کے لیے دنیا کے اندر نہیں سارے عالم کے اندر پھیل جائے اللہ مجھے ذریعے کے طور پر قبول فرما لے اس کے لیے قربانی دینا پڑے گی میرے عزیزو جو اس وقت قربانی چل رہی تھی اس وقت قربانی کا شروعات ہوا آج تک قربانی چل رہی ہے رب کعبہ کی قسم دین والے اللہ کی بات اللہ کے دیل کی بات کرتے ہیں وروردگار عالم اس زمین بنجر کو کبھی نہ کبھی سرسبزوں شداب کر دیتا ہے بارہ آدمی آئے بارہ سال کے اندر کیا کریں جاؤ جاؤ اور جا کے اپنا ایمان بچاؤ اور دعوت دو خوفیہ ہجرت کا تیرہ سال ہوا ستر آدمی آگئے پانچ گئے چھے گئے بارہ کو لائے چھے گئے چھے گئے بارہ گئے ستر کو لے کے آئے اور ان کے اندر دو عورتیں آئی اللہ اکبر کون ہے ام عمارہ رضی اللہ تعالی اور ام منع رضی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھایا آپ نے فرمایا اپنا ہاتھ دو اللہ کے پاک پیغمبر نے بیعت کروائی اور ان کو کلمہ پڑھوایا عورتوں نے ہاتھ بڑھائے فرمایا نانا اگر آج تیرا ہاتھ میں پکڑ لوں گا کل امت کا نوجوان اپنی دی بیٹی کے ہاتھ پکڑنے میں دیر نہیں کرے گا فرمایا بچیو او میری بیٹیو تم بیٹی بیٹی جو میں پڑھا رہا ہوں پڑھ لو تمہاری بیعت ہو جائے گی اللہ اکبر اللہ کا پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوش اس سال جناب حضرت عباس رضی اللہ تعالی نے بھی ساتھ آگئے بیٹھ کے آگئے ابو حیسم بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ تعالی عباس کیوں آئے ہو فرمایا یہ میرا چچا ہے کس لئے لائے ہو یہ تمہارے سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے کیا بات کرنا پہلے چھے نے کلمہ پڑا پھر بارہ نے پھر ستر دو عورتوں نے کلمہ پڑا دیکھ لو انہیں ساتھ لے کے جانا چاہتے ہو تو لے جاؤ مکہ والوں نے ان کا گھراؤ تنکر رکھا ہے ہمارے اندر جتنی طاقت ہے اپنے وست سے زیادہ ہم جان لگا دیں گے ان کی طرف انگلینوں اٹھنے دیں گے اگر تم لے کے جانا چاہتے ہو تو سوہ سمجھ لینا پورے عرب والے تمہارے پر چڑھائی کریں گے پورے عرب والوں کا سامنا کرنا پڑے گا اگر ان کی ذات کو کچھ ہو گیا اللہ اکبر چچا نہیں تم سے خدا پوچھے گا اللہ کو جواب دینا پڑے گا اب وہ ایسا مٹھ کے کھڑے ہوئے کہ لگے عباس ذرا کھلی کھلی بات کر کیا کرنا چاہتا ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہنے لگے اپنی ماں سے اپنے باپ سے اپنے بہن بھائیوں سے اپنی زراز سے اپنے رکبے سے اپنے بچوں سے اپنے مکال سے بلکہ اپنی دل و جان سے اس کی حفاظت زیادہ کرنی پڑے گی سہتر کے سہتر سے آبا کھڑے ہو گئے کہ اللہ اکبر اب حضرت عباس سے کہنے لگے تو یہ نعمت ہماری جولی میں ڈال دے اللہ کی کبریائی کی قسم ہے اپنا کچھ بچے یا نہ بچے خدا کے پیارے رسول کی خط میں نبوت کا ڈنکہ قیامت کی صبح تک بجتا رہے گا اللہ یہ پہلا مجاہدین کا کافلہ عورتیں بیٹھی تھی دو سیانی عورتوں کو باٹ بیٹھی تھی دو اب وہ اسم کو کہا ادھر آنے کیا کر رہے ہو یہ تم کہ اللہ کے نبی کو ساتھ لے کے دا رہے ہیں کہ لگی دیکھنا ہمارے بال سفید بات سنو سارے ستر کے ستر کو عورتوں نے بولا لیا ادھر آنے آج پریسان ہیں آج گھر سے بے گھر ہیں آج وطن سے بے وطن ہیں آج ان کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں اس کا چہرہ بتاتا ہے کامیابی اس کے مقدر چومے گی فتح کا تاج اس کے سر پر ہوگا اس سے وعدہ لے لو اللہ ان سے وعدہ لے لو اگر آج ہم آپ کو مدینے میں لے کے جائیں کل مکہ فتح ہو گیا کیا آپ ہمیں چھوڑو گے تو نہیں اللہ وعدہ دو ہمیں نبوت کی آنکھ میں آنسوا آگئے آپ نے فرمایا امہ ہمارا اللہ کی عزت کی قسم ہے آج تم میرا ساتھ دو میں میدانِ معاشر تک تمہارا ساتھ دوں گا اللہ اگلے دن میرے عزیز و پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا فرمایا صحابہ چلو یہ صرف والوں نے ہمیں بلایا ہے خدا کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی آپ بھی جاؤ گے فرمایا بھی میرا حکم نہیں آیا صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نوٹھے اور آکر رسول اللہ سے عرض کرنے لگے کملی والے میں بھی آپ نے فرمایا نہیں صدیق تو ابھی نہیں جائے گا اللہ اکبر صدیق کہنے لگے میں اسی دن سمجھ گیا تھا آج کے بعد صدیق اکیلہ نہیں ہوگا آج کے بعد آج صدیق کا ہوگا دوسرا آج صدیق کے ہاتھ میں مصطفیٰ کا ہوگا فرمایا ابوبکر صدیق تو آج تمہیں ہجرت میں مجھے ساتھ لے کے جا رہے مجھے اللہ کی عزت کی قسم کل جنت میں میں تجھے ساتھ لے کے جاؤں گا صحابہ اکرام ہجرت کر رہے ہیں ادھر میرے عزیز و دارِ ندوہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں پریشان مکہ کے کافر شیطان بھی درمیان میں آکے بیٹھ گیا اور کہنے لگا تین پیس کسے ہیں تینوں میں سے کوئی قبول کر لو پہلی یہ اللہ اکبر ان کو اکیلا تنہائی میں چھوڑ دو اب ابو جہل بڑا سیانہ تھا ابو الحکم یہ تو اس کا نام ابو الحکم تھا اس کا حکم چلتا تھا حضور نے سے کہا ابو جہل تو اس کے گھر والے بھی اس کا نام بھول گئے اس کو اس کے گھر والے اس کے نوکر بھی ابو جہل کہنے لگے جائلوں کا سردار اس نے کہنے لگا اکیلا انہیں تنہائی میں قید کرو گے کوئی پانی لے کے آئے گا کوئی روٹی لے کے آئے گا اس کی زبان نہیں بولتی اس کا نبوت والا چیرہ بولتا ہے اس کی بات تو بعد میں سنیں گے لوگ اس کا چیرہ دیکھ کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے اس کو قید نہ کرو دوسرے کہنے لگے اچھا اس کو ایجلا وطل کر دو کہ دوسرے وطل کے اندر جائیں گے تو وہاں جا کر تبلیغ کریں گے کل اپنی فوج تیار کر کے ہمارے پر حملہ کر دیں گے تیسرا مشہورہ یہ پائے ایسا کرو پورے سردار اکٹے ہو جاؤ ہر قبیلے سے ایک ایک سردار ایک ایک آدمی نمائندگی کرے جب سو آدمی مل جائے اکٹے مل کے حملہ کر دو کسی کی تلوار کے عزت میں تو آئیں گے اگر پتہ لگ گیا قسم اٹھا کے کہیں گے ہم نے نہیں مارا لا توزہ کی قسم حبل کی قسم ہم نے نہیں مارا سب پر آئے گا چلو دو دو تین تین سو درم دے کر اللہ اکبر فدیہ دے کے کساس دے کے دیت دے کے ہم ازاد ہو جائیں گے میرے عزیزو ادھر ادھر مشورہ ہوا ادھر پر وردگار عالم نے فرمایا وَمَا رَمَئِتَ اِذْ رَمَئِتَ وَلَاكِلَّ اللَّهَ رَمَا بِرَا مَبُوبَا ادھر سادش ہو رہی ہے آسمانوں میں ملائکہ میں تیری سفارش ہو رہی ہے رات کا وقت ہوا پیغمبر اٹھئے کسی بیوی کو ساتھ نہیں سبحان اللہ حسن حسین بھی تو موجود تھے سیدہ فاطمہ بھی تو موجود تھی خدا کی قسم آلِ رسول کی محبت دل و جان سے زیادہ کرتے ہیں اولاد سے زیادہ کرتے ہیں لیکن میرے عزیزو آلِ رسول کی محبت میں صحابِ رسول پر تبرہ نہ کرتے نہ کرنے دیں گے سارے کو تھوڑے کہہ رہے ہو صحابہ اکرام پر تبرہ کرنے دے ہوگے اللہ اکبر اور تبرہ کرنے والوں کو الحمدللہ حکومتِ پاکستان کو انتظامیوں کو نشان دے گرواؤگے ہم قانون ہاتھ میں نہیں لیتے ہم امن پسند ہیں لیکن جب قانون خود ہی بکاؤ ہو جائے تو پھر قدم اٹھانا پڑتا ہے فرمایا میرا نبی اٹھئے کہاں جاؤں فرمایا ابو بکر کے دروازے پہ جا مجھے پتہ ہے چودہ سو سال بعد دنیا کہے گی خود لگا خود جڑا میرا نبی اگر آج کی رات میں ابو بکر کے دروازے پر تجھے نہ بھیجوں اور صحیح نہ شدیق اکبر کو تیرے دروازے پہ بھیج دوں ساتھ لے کے گیا کہ میں نے ساتھ جانا ہے میرے بغیر جان نہیں سکتے میرے مابوبہ ابو بکر کا دفاع دنیا کیا کرے گی علامان محمد کیا کریں گے صحابہ گنوں کر کیا کریں گے چودہ سو سال پہلے ابو بکر کا دفاع خود خدا کر رہا ہے ساری دنیا تیرے دروازے پر غوث قدب عبدال تیرے دروازے پر امیر کبیر تیرے دروازے پر سید تیرے دروازے پر جنید بغدادی تیرے دروازے پر بائیوزید مستامی تیرے دروازے پر اللہ اکبر بہولک زکریہ ملتانی تیرے دروازے پر دیوبندی بریلوی اہل حدیث تیرے دروازے پر نقش بندی قادری تیرے دروازے پر لاہور والا اللہ والا تیرے دروازے پر ملتان والا اللہ والا تیرے دروازے پر انڈیا کے اللہ والے تیرے دروازے پر عرب والے تیرے دروازے پر عجب والے تیرے دروازے پر مصرق مغرب والے تیرے دروازے پر آج دیکھو وفا کا بدلہ وفا سے مل رہا ہے ساری دنیا نبی کے دروازے پہ کھڑی ہے آج کالی کملی والا رات کے وقت ابو بکر کے دروازے پہ کھڑا ہے رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم آج تو میرے عزیزوں ہر گھر کے اندر جھکے چاچی کی حالے چاچا ٹھیک ہے تایا کی گردہ بیا پاک پیغمبر ہے اللہ وقت سیدنا صدیق اکبر کے گھر کا دروازہ فرمائے یاری جتنی بھی گوڑی ہو گھر کی غیرت کا خیال کرنا چاہیے ہم اللہ کے نبی ضرور ہیں لیکن غیرت کا تاج ختم نبوت کے تاج کے ساتھ پہل کے آئے پیغمبر کی شان کو لائق نہیں ہے کہ کسی کے گھر کے اندر ایسے گھز جائے سیدنا صدیق اکبر کا دروازہ بجائے سن اللہ اکبر ابو کحافہ عثمان بن عامر ان کا نام ہے ابو کحافہ صدیق اکبر کا ابا ام امارہ ادھر بیٹھی ہوئی ہے ام 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 رومان ادھر بیٹھی ہوئی ہے ادھر سیدہ اسمہ ادھر سیدہ عائشہ ابا ابو بکر بیٹھا ہوا ہے حضور نہیں ہوں کر کے دروازہ بجائے ابا عائشہ کہتی ہے ایسے بھاگے میں نے کہا ابا کون آیا کہ بیٹی تنہیں دستک سے نہیں پچھانا یا آمنا کلال آیا تیری میری دوستی تھوڑی تھی فون سنکے گئے یار میں تنوں پچھانیاں کوئی نہیں فرمائے ابو بکر آج تیرے دروازے پر آ کر تیری اتنی پیچال کروا دوں گا جب تک اللہ اکبر اسلام کی دولت کے ساتھ صداقت کا تاجلی پہنیں گے نہ روزہ انورت پر آنے دوں گا نہ ہوزہ کھوسر پر آنے دوں گا سینا سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالی انہیں دروازہ کھول آقا فرمائے ابو بکر آج سوال کرنے کا آج موقع نہیں جلدی کر تیاری کر میں تیرے سے اندر کچھ بات کرنا چاہتا ہوں جناب سینا سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالی تشریف رحمت دو عالم کو اندر لے کیا ہے آپ کو چرپائی پہ بٹھایا صدیق قدموں پہ بیٹھ گیا آپ نے سیدہ عائشہ کو دیکھا ادھر سیدہ اسمہ کو دیکھا فرمائے ابو بکر ذرا بچوں کو پیچھے کر دے میں نے تیرے سے بات کرنی ہے ابو بکر نے حضور کے پیروں پہ قدم رکھا اہلی و اہلوں کا کملی والے یہ میرے نہیں یہ تیرے ہیں ورنہ آزما کے دیکھ لے اللہ نے فرمایا ٹھیک ابو بکر آج تُو نے دعویٰ کر دیا دلیلیں تیرا رب دے گا میں اللہ اکبر ہی نے بھی عزماؤں گا اور میں تیرے پیغمبر کو اپنے پیغمبر کو بتلاؤں گا ابو بکر اکیلا تیرا نہیں ہے ابو بکر کا سارا گھرانہ تیرا ہے ایک کو اتنا قریب کر دوں گا جو بستر کی وارث بن جائے گی ایک کو اتنا قریب کر دوں گا جو روزے کا ساتھی بن جائے گا اللہ اکبر میرے عزیزو ایک کا نام دنیا سدھی کے اکبر کہے گی دوسرے کو سدھی آئشہ سدھی کا کہہ گی کوئی جلے گا جلتا رہے کوئی مرے گا مرتا رہے اللہ اکبر کسی کے مکان میں وزیر آئے گا کسی کے مکان میں فقیر آئے گا کسی کے مکان میں چودری آئے گا کسی کے مکان میں انتظامیہ کے بڑا عودے والا آئے گا جو آئے گا وہ آکے جائے گا لیکن اے آئیسہ تیرے ہجرے کا یہ کچھا سوور مجھے اتنا پسند آ گیا میں نے آمنہ کلال کو آنے کے لیے بھیجا جانے کے لیے نہیں بھیجا ہے اللہ اکبر خدیجہ کے گھر گئے واپس آ گئے امیہ سلمہ کے گھر گئے واپس آ گئے جویریہ کے گھر گئے واپس آ گئے ماریہ کے گھر گئے واپس آ گئے لیکن اے عائشہ تیرے مقدروں پر تیری حیاء والی چادر پر تیری غیرت ایمانی پر میں اللہ کو اتنا پیار آیا میں نے اپنے معبوب کو تیرے گھر بیج دیا اور میں نے کہا میرا معبوب آپ نے آنا نہیں بلکہ ابو بکر کی بیٹی آئیشہ کے گھر کو قیامت تک رہ کے سجانا آئے اببہ کہاں ملے گا دکان پر اببہ کہاں ملے گا مکان میں وہ تیرا بھائی کہاں ہے دوستوں میں بیٹھا کہاں ہے کرکٹ کھیل رہا ہوگا فٹبال کھیل رہا ہوگا چلا 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 اور میرے عزیزوں پوچھو کملی والا کہاں ہے اللہ اکبر فرمایا روزہ انور میں ہے روزہ انور میں ہے عقیدہ حضور ہے روزہ انور میں حیات ہے اپنے روزہ انور میں بکہ حیات ہے عمال پہنچتے امت کے کوئی آدمیوں کہے جی مر گئے تے جان چھڑ گئے اگلے جہان میں یہ عقیدہ کن کا ہے سنا دوں نراز تو نہیں ہوگے سنا دوں سبحان اللہ کا حضرہ ہلکی سے آئی اور درہ زور سے کو اللہ کے بندوں سال کی جماعتہ جاری ہے سا ایک سال کے لیے ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے انشاءاللہ ان کی نصرت بھی کریں گے اللہ کے فضل اکرم سنا دوں یہ کون لوگ ہیں اللہ جن کو میرے عزیزو اللہ اکبر رحمت دعا صلی اللہ علیہ وسلم غار میں پہلے بتاہ حضور کہاں ہیں اپنے روزے میں حضور کہاں ہیں اور روزہ کہاں ہیں مدینہ میں اور وہ مکان کس کا ہے کس کی بیٹی ہے ماں کس کی ہے آہ ہماری ماں ہماری ماں پوری امت کی ماں پکا کی در اپنی ماں سے زیادہ پیار ہے یا عائشہ سے زیادہ پیار ہے سیدہ عائشہ سے کون کون پیار کرتا ہے جویری امی صلی اللہ سو مکہ کے کافر یہ بات آگیا نہیں تھی لیکن موقع یہ سو مکہ کے کافر کہاں گئے غار سور میں اللہ کا پیغمبر پنجے سے چل کے جا رہے پاؤں نہیں کیونکہ اس وقت میرا عزیزو کھوجی نشان لگایا کرتے تھے پاک پیغمبر جا رہے فرمایا مابوبا تو پنجے سے جل یا پیر کے ساتھ چل میں ہونا میرے ہوتے تنہیں پریشان نہیں ہونا آپ دیواروں کے ساتھ یوں کر کے جا رہے سدھی کے اکبر نے دیکھا نکیل پتھر آقا کے پاؤں چھوبرے اللہ اکبر سدھی کے اکبر آئے آگے حضور علیہ السلام کے آگے یوں کر کے بیٹھ گئے کہ آقا سفر دو ہیں ایک مدینہ کا ایک میراج کا ساتھی دو ہیں ایک کا نام جبرائیل ہے ایک کا نام صدیق اکبر ہے فرمایا جبرائیل میں فرمایا صدیق اب تو نہ بول اب مجھے بولنے دے ایک ملائکہ کا سردار دوسرا امت کا اس سردار ہے دوسرا صحابہ کا سردار ہے صدیق آج میں نے سرداری نہ دی کل قیامت تک جو دہ سو سال کے بعد امت بزاروں میں آ کر گلیوں میں آ کر میرے نواسوں کی محبت کی آڑ میں تیرے سر سے سرداری کا تاتھ سینے گے ابو بکر آ میں گوائی دیتا ہوں سرداری مہنی دے رہا میرا خدا دے رہا ہے اس کے سر پہ اوکو پر تاتھ کسی انتظامیہ نے کسی عودے والے نہیں رکھا بلکہ سارے نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ نے رکھا ہے میرے عزیزوں جب سر پر سرداری آگئی اللہ اکبر سوکا بھی تلواری نکال کر اللہ غنی غب یا غار کے بھار بیٹھے ہوئے اللہ نے کبوتری کو کم دیا جل دی جا اللہ اکبر جا کے غار کے پتھر کے اوپر بیٹھ جا اور انڈے دے کے بیٹھ جا اللہ اکبر ایک بیل کو کم دیا دینے میں اگنے میں سال لی لگانا دو سال لی لگانے زمیل کو کم دیا پھٹ جا بیل اگلی بیل بہار نکلی پورے پہاڑ کے اوپر بھیل گئی کا مکڑی ری مکڑی کا جی اللہ ہو جا تکڑی اللہ جی اللہ فرما آج کافروں کے مو پر مار پوری بیل پھر جالہ تال کے کھڑی ہو جا بکڑی نے جالہ تال دیا سو کفار حضور علیہ السلام دیکھ رہے ابو بکری آگئے اللہ اکبر حضرت صدیق اکبر کے ماتے پہ پسین آیا فرمایا لا تحضن بہان اللہ لا تحضن اللہ مانا یونکا اللہ میرے سال اللہ اکبر اللہ ہمارے ساتھ ہے گاروں میں بھی تمہارے ساتھ اللہ مزاروں میں بھی تمہارے ساتھ اللہ امیہ کو پشاپ کی حاجت ہو گئی امیہ نے اپنا تیمہ دو پر کیا حضور ادھر بیٹھے ساتھ صدیق اللہ اکبر دوسری روایت میں جب میرے نبی میرے عزیز و صدیق اکبر کی گود میں یوں دیکھ رہے صدیق آگئے جیہا رسول اللہ قدم نظر آ رہے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر نے دیکھا فرمایا کچھ نہیں ہوگا بیٹھے ہوئے امیہ کو پشاپ کی حال سر میں کھجلی کر کے کہہ رہے ہیں یہاں نہیں ہے یہاں نہیں اوہ میرے عزیز و مسئلہ تو اسی وقت حل کر دیا تھا فرمایا کافروں اگر تمہیں آج غار میں نظر نہیں آتا کل مزار میں تمہیں نظر نہیں آئے گا جو غار میں نہ دیکھ سکا وہ مزار میں کیسے دیکھے گا اللہ اللہ اکبر میرے عزیز و محترم و کرم دوستو جس کبوتری نے انڈے دیئے وہ ساری کائنات کی کبوتریوں سے عالی بنا دی گئی ہے اللہ اکبر ایک جانور نبی کی حفاظت کے لئے انڈے دے کے بیٹھ جائے وہ جانوروں میں عالی ہوتا ہے جو گود میں سلا کے حفاظت کر رہے ہیں اللہ نے کائنات میں نبیوں کے بعد عالی کر دیا دونوں بیٹھے اہلی و اہلوکہ میرے نہیں تیرے ہیں اسما آشا صدیق چل کھاں تیاری کا حکم ہے ہجرت کے لئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی جو قصوہ اٹھنی جس پر فاک کے میدان میں آخری خطبہ دیا وہی قصوہ اٹھنی تمہیں پتہ اللہ اکبر تم صدیق کی نبی کے ساتھ نسبت کا انتنکار کرتے ہو جس صدیق اکبر نے اونٹنی نبی کو دی تھی پیغمبر تو اس کے ساتھ بھی وفاداری مہاخری وقت تک نہیں بھاکے گیا ہے میرے عزیزو قصوہ اونٹنی پہ حجت الودا کا خطبہ قصوہ اونٹنی پہ میرے عزیزو پیغمبر کے سفر ہوئے جنازہ رحمت دعالم کا پڑھا ہوئے علماء اکرام نے لکھا حضور علیہ السلام بستر پرام فرما رہے ہیں دنیا فانی کو میرے عزیزو جواب دے چکے خیر آباد کہہ چکے یہ اونٹنی میرے عزیزو مدینے کی گلی میں چلتی آئی اور صدیق اکبر کے سامنے کھڑی ہو گئی صدیق کہتے ایسے روتی تھی جیسے بچہ رویا کرتا تھا اللہ اکبر وہ دانہ پانی نہیں مانگ رہی تھی مصطفیٰ کا دیدار مانگ رہی تھی اور کہہ رہی تھی صدیق جب سواری نہیں رہ تو سواری نے رہ کے کیا کرنا ہے رب کعبہ کی قسم علماء اکرام نے لکھا چودہ دل تک وہ اونٹنی زندہ رہی نبی کے غم میں نہ اس نے پانی پیا نبی کے غم میں نہ اس نے کھانا کھایا آخری دل تھا صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے یہ اونٹنی آئی امہ آئیشہ صدیقہ کے دروازے پر آکے بیٹھ گئی اور اپنی گردن کو یوں اٹھا کر حضور کی جوکٹ پہ رکھا آنسو نکلے حضور کے غم میں وہ اونٹنی دنیا سے رخصت ہو گئی یہ اونٹنی کس نے دی جناب سینہ صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ اس دل کا مجھے بڑے دل سے انتظار تھا میں نے دو سواریوں کا انتظام کر رکھا ہے کملی والے وہ سواری میں نے آج کے دل کے لیے تیار کر رکھی ہے حضور نے فرمایا صدیقہ ہم اللہ کے پیغمبر ضرور ہیں یاری اپنی جگہ یاروں کو دبایا نہیں کرتے میرا پیغمبر فرما رہا ہے صدیق تھوڑے یا زیادہ پیسے لے جب تک سواری کے پیسے نہیں لے گا پیغمبر اس پر سوار نہیں ہوگا میرے عزیزو یہ پہلی عجرت ہے جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے اور فرمایا امت کے ذمہ پیغام دے دیا دیل کا ایمان کا لانا بھی ایمان کا پکانا بھی ایمان کا بچانا بھی ایمان کا پھیلانا بھی بنے گا ایمان دعوت سے یہ دعوت والا کام میرے عزیزو الحمدللہ رائی ونڈ کا استعمار آ رہا ہے مختلف شعبوں میں دعوت والا کام ہو رہا ہے پورے سال کی جماعت اللہ کے راستے میں یہ دعوت والا کام کرنے کے لئے جا رہی ہے اور خلہ کے نبی کی طرف زیلان ہے ان بستر اٹھانے والوں کو بچوں سے جدا ہونے والوں کو کاروبار بند کرنے والوں کو ان کے چیرے کی ددار کرنا بھی سواب ہے ان سے ہاتھ ملانا بھی سواب ہے ان کے ساتھ دو قدم چلنا بھی سواب ہے ان کا بستر اٹھانا بھی سواب ہے جس ہنڈیا میں سالن پکا ہے وہ ہنڈیا اٹھانا بھی سواب ہے ان کے ساتھ چلنا اللہ کے دیل کو پھیلانا بھی سواب ہے اللہ آجل کو تنہیں قبول فرمایا یا اللہ آجل کے مقدر میں تو انہیں اپنے نبیوں والا راستہ ہجرت کا ہے اللہ ہجرت کا موقع نصیب فرمایا یا اللہ ہماری دعائیں بھی قبول فرما لے ہمارے مال بھی قبول فرما لے اللہ ایسے جیسے آج نکلے اللہ اسلام کی عظمت کے لیے اپنی آخرت بنانے کے لیے ہمیں بھی نکلنے کی توفیق عطا فرما نکلو گے انشاءاللہ سالہ سارے نکلو گے اللہ کے فضل و کرم سے پوری زندگی لگاؤ گے میرے عزیزو ہجرت کا سفر انشاءاللہ اب یہ شروع ہوا یاگ مدینہ تک چلے گا انڈا جو میں آپ حضرات کے سامنے رس کروں گا و آخر دعوانا الحمدللہ